اسلام علیکم ناظرین بہت کچھ سنا ہوگا پڑھ کے اور سن کے بہت کچھ سوچا بھی ہوگا تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ نے جو سب سے بڑا سبق سیکھا وہ کیا ہے اور کیا آپ اس سبق پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے یہ سوال آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتایا لیتا ہوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تین سبق سیکھے سب سے پہلا سبق یہ سیکھا کہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا بے شمار دوستوں سے میری نرازگی ہوئی اختلافات ہوئے لیکن موقع ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی انتقام نہیں لیا اور یہ سبق میں نے فتح مکہ کے دن سیکھا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آج بدلے کا دن نہیں ہے آج انتقام کا دن نہیں ہے تو میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا دوسرا جو سبق میں نے سیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بچون میں ہمارے گھروں میں رشداروں کی گھروں میں میاں بیوی کے جھگلے جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ہوتے تھے میں نے میٹرک میں میرے والد صاحب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خیر اکم خیر اکم لی اہلی وانا خیر اللی اہلی تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے اپنے گھر میں بہتر انسان ہے تو میں نے کوشش کی کہ اپنی ساری زندگی جو شادی کے بعد تھی اس میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور میں پوری دیانداری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی گھر کے اندر کوئی انتشار پیدا ہوا ہو کہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی تیسری چیز بہت زیادہ اہم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کروں لیکن شاید اپنے مزاج کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر باتا وہ ہے رد عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سب سے بڑا سبق جو میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ رد عمل کیسے دینا ہے رسپانس کیسے کرنا ہے آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ نے رد عمل کا اظہار کیسے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرا پھینکا گیا آپ نے جا کے یادت شنو کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری پھینکی گئی آپ نے دعا کی اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں کبھی ان لوگوں کیلئے جنہوں نے میرے ساتھ نفرت کی جنہوں نے میرے راستے میں پورا پھینکا جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچائے اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ بھی جائے میں مجبور ہو کر ان کی ہلاکت کی دعا کروں یا اللہ تم میری اس دعا کو قبول نہ کرنا یعنی اس حد تک اللہ کے رسول جائے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ میرے عدی عمل کے بارے میں بہت محتاط رفیہ اختیار کر سکوں لیکن نہیں ہوتا بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس غصے سے بچا سکوں اور میری زندگی کا ایک بہترین دن وہ ہوگا تاکہ جس روز میں اپنے اس رد عمل پر قابو بات سکوں تو آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی سے کیا سکھا